اسلام علیکم میں انا کماس پاکستانی وی بیر پہلی بات بتا دو یار تم لوگ کے ساتھ کلک بیٹ ہوا ہے اور میں بتا ہے کچھ لوگ ویڈیو دیکھنے آتے نہیں ہے پوری بس یہ ایٹیر لسٹ والی دیکھ لیتے اور پھر بولتے اوکے اللہ حافظ تو یار اگر ایسے ہو تو چلے جاؤ بھلے اللہ حافظ اس ویڈیو پہ زیرو وچ ٹائم منٹس آنے والے ہیں باقی یار ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بول دو یار میوزک چلا یار اتنا انٹینس میوزک کا نہیں بولا تھا کوم میوزک چلا پرسونا فائف کبھی نہیں دا ماس کی چلا لو تو یار آج میں کر رہا ہوں ایک وائفو ٹیر لسٹ شروع ہونے سے پہلے ہی بتا دوں کہ یار ایسے مت ہو جانا اوہ میں نے ایک ہزاروں سال پرانا اینم میں دیکھا تھا جس کا صرف مجھے ہی پتا ہے کسی کو نہیں پتا اور اس میں ایک وائفو تھی جو انڈر ایٹڈ ہے انڈون ہے اور پاکستانی ویب کا نام پاکستانی ویبے تو اس کو دیکھا ہوگا لیکن مجھے پتا ہے نہیں دیکھا ہوگا تو وہ ادر کیوں نہیں ہے کھر ٹینشن نہیں مارو لیکن اپنی وائفو ٹیر لسٹ یا اپنی وائفوز بتا دینا کومنٹ پہ تو یار پہلے میں شروع کرنا جانا نمبر ٹین سے اور شروع مطو جانا لولی ہے انڈر ایج ہے اوکی یار پہلی ہے میگو مین اب میں ہر وائفو کو اسپلین کروں گا میں نے در کیوں رکھا ہے کوشش کروں گا ایکسپلین کرنے کی اور پہلی بات بتا رو اگر آگے جا کے فیچر میں چینج ہو گیا اگر وہ سکس پہ آئی ہے تو ملہ اگر اس کی جگہ کوئی اور میں رکھوں گا تو ضروری نہیں ہے میگو مین کو ہٹا دوں کیا پتا میں کانا کو ہٹا دوں بیکنس اس وائفو نے کانا کی جو ملہب جس وجہ سے ملہب کانا پسند تھی اس کو ریپلیس کر دیا اینڈ یو آلویس کی وائفو فور ایچ ٹائم ایسا مت کرنا سلی دنیا میں مار کھاؤ گی تو یا نمبر ٹین پر میں میگو مین اس لیے رکھنا چاہتا ہوں بیکنس ای آلویس تھوٹ کہ وین انکونہ سوبہ وہ ملہب بہت ملہب میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریکٹر بہت کام آیا انکونہ سوبہ میں یہ نہیں بولا ڈاکنس اور ایکوہ کا کام نہیں ہے ایکوہ کا بھی کام کھلو اس کو یوسٹس بولتا ہے لیکن ایکوہ کا کام نہیں ہے لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ رلیشنشپ سٹینڈرڈ سے لیکن بیٹوین میگو مین اور دومین کریکٹر کازوما تو میں سمجھتا ہوں کہ میگو مین نے جو ڈیولپمنٹ کی نا وہ ای تنگ وہ بہتر دن آلویس تھوٹ اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میگو مین ہے ان دو وائفو ٹیلس نمبر ٹین پر اس لیے رکھا ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شیز نوٹ بیڈ لیکن میں جب دوسری وائفوز کا سوچ رہا تھا آئیس لیکھ میگو مین سے کمپیر نہیں کرتی ایس جس کہ میگو مین پوری نہیں ہے دوسری وائفوز اس سے زیادہ بہتر یار نمبر نائن پر میں ہمی کو ٹوگا رکھنا چاہتا ہوں اور میں پتہ کچھ لوگ شروع جائیں گے ہمی کو ٹوگا اس کو کیوں یار پہلی بات ہے اگر تم نے مانگا پڑھی ہے مائے ہیرو ایکیڈیمیا تھے شاید تم تھوڑا سمجھ جائے مانگیا میں وہ زیادہ ڈیولپڈے دین دی اینمی اب جب بلین آرک آئے گی اگر تم واپسی اس ویڈیو پہ آئے شاید تم سمجھ جائے کہ میں نے اس کو ہمی کو ٹوگا کو یہاں کیوں رکھایا اور میں نے ہاں پہ اس لیے اس کو نیچے رکھایا بہت بہت بیکرز پہلی بات اس کو یہاں رکھا کیوں ہے بیکرز شیز ایک گوڈ کریکٹر جب اس کے بارے میں اگر تم اس کا سیزن 3 میں دیکھ cannon شیز عی bu چیز عیبي ہمی次 ہمی کی ڈا میں نے اس کے لیے کہ اس نے کاکیٹر نیت میں اس کے لیے بہترے ہیں взять اس کے لیے ٹھار وائفو ابھی ٹائم تو یا جنبر ایٹ پر میں رکھا ہے اکامے پر اکامے کے اس کیسا ہوا چھوٹا ہے ایک ہوا چھوٹا ہے اکامے ورائے اسی طو مشمیز کا خدای ہے ہم کرو سا رہتا ہے این اور اس کیسا ہوا چھوٹا ہے ایٹ کہ پہزان ہے اکامے کے مشمیز بات ہے پہر دائی کھلا ہے کیونکہ تو مسائل کرد qun بہت سکرام ہے سکرام ہنٹا تیکھوٹا نیم инقطع کر دا ہے لیکن I think Akame here suits well she is a top tier waifu she fights for you she fights with you and she trains you and she I mean she can کھو کھا مجھے یاد نہیں ہے but I think she deserves to be on number 8 I mean کرتی ہے I mean مجھے اس کو زیادہ ایکسپین نہیں کرنا چاہتا اگر تمہیں وہ مانگا پڑی ہے like which is Akame's backstory مجھے پوری نہیں پڑی ہے لیکن اس کے بعد I think مجھے پوری پڑی ہے یہ اوپر ہو مجھے پڑی ہے ابھی میں اس کو 8 پہ رکھا ہے number 7 Boa Hancock the sun not sun derek yandere I mean she is willing to kill anyone for Luffy so she is kind of yandere but Boa Hancock میں اس لیے رکھنا چھتا when she first was introduced I was like she's a Naruto character like پہلے introduced with you Luffy went to the island of the Wayman or Sanji went to the island of the Khusaras so I was oh she's Oda now to inspire these things but when I later saw her character I was like Oda now to you're a good guy I really love her character in Muginford I didn't see Stampede but I didn't know that there was a fight I was telling One Piece I didn't see movies I feel like she's here because she's not so seen I want to see her more in like not in a movie form more I want to see a big fight of her now maybe she fight Big Mom one day I don't know by the way I haven't seen I know that Big Mom is if there's something don't spoil but I really think her being a center pull I mean Luffy a lot of people shift Luffy Robin name but I really want Luffy to end up with her that's Hancock I know some people will jump but Luffy and Hancock I think would make a really good couple I mean Luffy is a little bit in the but which anime main character protagonist of a shonen John Ryzen or any anime MC most of time I mean except for like the guy Miyamura from Horemiya yes I mean some other okay number five number six sorry Kana Albarona by the way between Hancock and Albarona I was a bit confused if in the future I guarantee that Hancock can develop she can easily beat Kana now Kana is same things that she will fight for you Kana I think is more developed because fairy tale end won piece end don't go Boa Hancock is a better character no Hancock is an incomplete character if you go down I think all of them are complete characters maybe not Uzaki and maybe Akame yeah the rest are incomplete characters so I feel like Hancock is like complete characters so I think Kana is number seven if Boa is complete would not it number six I like her here I like her tactics using card when she saved everyone from the Tartaros attack I just think she's beautiful I'm gonna simp for Kana Albarona number five this is a Dragon Ball character like in a game exclusive Dragon Ball character from Fighters Legends of Dokkan but a lot of people don't play the mobile games but shats up kill though Android 21 she's a brat the only reason is she because she's beautiful she's a brat she's not waifu material I mean she is waifu material on her design and god her design and the god 21 sure is waifu material but the evil one she is a bit of brat the only reason she is here number five I am scared of her number four Legend of Zelda wait what no breath of the wild legend of Zelda I feel like I know other Zelda has played there I mean Zelda has more character involvement but I feel like when I saw her in the breath of the wild her emotional development from start to end was really good I like her design I think she did a flawless job in Zelda breath of the wild and I think she's like the not the best in breath of the wild maybe best for but I feel like Zelda has done more in game I mean she has done but she has done number three we're going to the gaming side again Persona 5 Chihaya Mifune this is I think not a lot of people know about her I feel like she is first of all she is in Persona 5 and second of all she is not one of the main characters she is a confidant side character which is kind of like a main character if it's confidants of everything in Persona weird things okay the reason I put her here is when I first played Persona 5 I played first now I tell you something when I played personal 5 my wife favorite Makoto Najima then when I ended and even in the middle I phoon literally I did and Valentine's day I didn't take and third thing if I liked Makoto way better than Chihaya Chihaya didn't Makoto there and Chihaya replaced this I'm telling you but I liked Makoto is in beginning you see she like she took 10000000 I mean but yes but then you like oh she had reasons and then you know his motive and I like yeah she really good and I this reminded me a lot of I don't want to hate on people but even India it's like she also had the same situation kinda because she is like the top tier this magician band kiya wa tha so she kind of reminded me of I gotta say my own country in like the village areas hate not hate hate please number two and this is not for the opaiz uza ki chan wa asubutai ki uza ki chan the only female lead that has a development character in uza ki chan yay so obviously now uza ki chan recently dekha tha and I think she's a good character she cares about you she is kind of weird times this way but the reason i a big sim to be and if he is a gamer uza ki is gamer then my simping level 125% 420% number one easily rize kuji kawa now i personally fans i haven't so some people are saying that mitsuru i guess you can replace you i mean rize replace and she's in the background right now but i don't have to play but rize kuji kawa yes i like her being open and i know some people are the flaws she is flawed i am motivational speech dn wala ho jis se lard kia mujhe bolen ghi aw i se nai kero kero dkho yar zindagi me lardki lardka dounou flaw hote a couple hi unko perfect bina ta pher bhi woh perfect nai hot chik kero bati ya dkna us me bhi flaws hot pher unke bach perfect bina pher phlo hot kisiko nai mlegi tension nai luk lekin karn letta ho bad dkho bandi flaw ho bandha flawed dono ek dousare ko bina te kip kip to yad rakhna sahi ye mat jana oh mery waifu perfect honi chahiye usko cooking a mera kya luk zidda ki waisa koi ne bila gara a ghar dho logo sa bant hai bi kya she is flawed but i think that's why i like her i like rizekuji gao she is open she is flawed اس بیسٹ بیسٹ اب میں سپید ویگن کا لیک تیر بنانا چاہتا تھا لیکن تیر میں کرا دست سکتا ہم بلہ بط سپید ویگن لائک کومنٹ سبسکرائب فور اسٹول فو این سپید ویگن میں اسٹول فو سپید ویگن توریہ ریلہ دنر سے ہوکے ہیں کمون میں ایٹس لیٹری وہ وہ بیڈ پہ بیٹھے ہیں ایمین اسا جوگ نہیں کرو مارتا ہوں میں بلدر نہیں بانتا سوری ماریو بھار بھار سوری ماریو سوری ماریو سپید ویگن کا مجھے ریزن دیں ایمین ہشتاگ سپید ویگن رول ہشتاگ پاکستانی ویگس سپید ویگن رول 34 سپید ویگن مجھے مد بھیج دیں ساییے تو یار آج کے لیے تنا ہی اور میں پتا کچھ لوگ شروع ہو جائیں گے ایڈٹی کرو ایڈٹی کرو ایمین ایڈٹی کرو ایڈٹی کرو ایڈٹی کرو ایڈٹی کرو کیونکہ پاکستانی وی بے ایک اینمی چینل ہے تب ہی تو دیکھتے ہیں یہ جوک پرانا ہو جائے گا با دویا لاس ویڈیو میں میوزک کو زیادہ تا وہ ایک وجہ تھی لیکن ایک ایک ایکشوال ریزن تا میں ایک ایکولیزیشن کسی وجہ سے سیکھے کہ میوزک میری آواز کو نہ کرے لوگ بولتے ایڈٹنگ میں دیکھا کرو دوڈ آئی لسن ٹو مائ اون آڈیو ایڈٹنگ کے بعد وہ ایک ریزن تا مجھے کوئی بیگراؤن میں لیٹرلی رات کی دیر ہو رہی تھی کوئی بیگراؤن میں آواز تھی لائک میں فیملی بات کر رہتا ہے سیریس بات ہو رہتا ہی اور وہ آرہی تھی اس میں میں یہ پھر سے نہیں بنانے والا کیونکہ میں بس کامرا رکھتے ہیں کی جگہ نہیں ہے ابھی کیونکہ وہ مجھے تورا سیٹ اپ کرنا ہے تو میں نے کہا یار میں یہ ویڈیو پر سے نہیں بتا اگر تو ان لوگ نے دیکھا کہ کامرا انگل بھی غیر تھا وہ دیواریں بھی ٹلٹڈ ہیں وہ اس لئے تھا کیا یار آج کے لئے اینا ہی امید ویڈیو اچھی لگے آئی میں بینی دم آس پورا چلا بیچ میں کوئی مزک آر بھی ہو جائے گے کیونکہ بینی دم آس کا بہت بڑی ویڈیو گئی ہے تم دک دیکھو بھی بینی سارے لیکن یار آج کے لئے اینا ہی امید ویڈیو اچھی لگے اور میں ایسی سستی ویڈیوز بناتا جاؤں پاکستانی ویڈیو کو لائک کومنٹ سبسکراب نوٹیفکیشن بیل کو دبا ہزار سبسکرابر پہ پوچھو پاکستانی ویڈیو کے کونٹنٹ کے لئے نہیں بڈ فور اینمے جو آئے گا سو سال بعد میرا آباد ہے انشاءاللہ آئے گا جلدی I mean considering the growth ہوئی ہے it's gonna come one day انشاءاللہ لائک کومنٹ سبسکراب نوٹیفکیشن بیل کو دبا اور میں بار بار بلوں گا جو سبسکرابر پر ازرالفو